بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز آلو چکن شوربہ کی ریسپی شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں چھوٹے بڑے سبی یہ بہت زیادہ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ بوائلڈ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں گرم گرم چپاتی کے ساتھ نہائیت ہی لزیز لگتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ چند ایک بیسک جو مسالے گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی اس کی جو شوربہ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی مسالہ پیاز جو ہے وہ تیرتا ہوا نظر نہیں آرہا بہت ہی زبردست بہت ہی لزیز ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیجئے گا تو چلیے بناتے ہیں مزیدار سا علو چکن شوربہ یہاں پر مزیدار سا علو چکن شوربہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ون فورت کپ کوکنگ آئل کا اگر آپ کو جو ہے وہ تری زیادہ پسند ہے سالن میں تو آپ تھوڑا سا آئل زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک جو ہے وہ تیز پات کا پتہ لے رہی ہوں تین ادر دھری الائچی ایک انچو ہے وہ دارچینی کا ٹکڑا اور دس ادر جو ہے میں کالی میرچیں ثابت کالی میرچیں لے رہی ہوں ان کو آپ نے ہلکا سو جو ہے وہ بھون لینا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آنے لگ جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے دو میڈیم سائز کے پیاز لینے ہیں اور ان کو آپ نے باریک چاپ کر لینا ہے جس طرح سے اوملیٹ کے لیے آپ جو ہے وہ پیازوں کو چاپ کرتے ہیں تو اتنا ہی آپ نے باریک باریک جو ہے وہ چاپ کرنا ہے جتنا اچھا آپ کا پیاز جو ہے وہ چاپ کیا ہوگا اتنا ہی آپ کو شوربے میں تیرتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو ہم نے اس کو جی گولڈن براؤن ہونے تک اچھی اس کی بنائی لگا لینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا اور یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن براؤن سا اس کا کلر جو ہے وہ آگیا یہاں پر میں ایک عدد بی بی چکن لے رہی ہوں اور آپ ہاف کے چکن کے ساتھ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ چکن جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بھون لیں گے کہ اس کی جو یہ سفیدی سی جو ہے وہ آنے لگ جائے اس کے کلر میں اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ اس کے اندر تین عدد جو آلو ہیں وہ ڈال دیں گے کیوبز میں کٹ کیے ہوئے اور میڈیم سائز کے یہ تین عدد آلو ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آلووں کے کیوبز ہیں نا یہ بہت بڑے سائز کے بھی نہیں ہونے چاہیے اور چھوٹے بھی نہیں درمیانے سے کٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کی لگانی ہے میں اچھے سے بھنائی بھنائی یہاں پر آپ نے لازمی لگانی ہے اور بھنائی لگانے کے دوران ابھی میں اس کے اندر جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کی لگے گی ایک پانچ منٹ کے لیے اچھی سی بھنائی اور اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا آلو چکن خوربہ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا بن کے جو ہے وہ تیار ہوگا یہاں پر جی دیکھیں اس کی میں ابھی لگا رہی ہوں بنائی جیسی اس کی بنائی جو ہے وہ لگ جائے گی ادرک لیسن کا بھی کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گیا تو یہاں پر دو عدد جو بھاری کٹے ہوئے چاپ کی یہ ہوئے ٹیماتر ہے نا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے جو ٹوماتر تھے اس کا چھلکہ جو ہے وہ اتار دیا تھا آپ چھلکے کے ساتھ ڈال لیں آپ کی مرضی ہے نمک ہرس بیضائی کا ہم لیں گے ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون سرخ میرچ کا پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر اور ٹو ٹی سپون یہاں پر خوشک دھنیے کا جو پاودر ہے میں اس کے اندر ایٹ کیے دیتی ہوں بیسک مسالے جو کہ ہم عام طور پر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں اور یہ سارے جی میں نے اس میں یہ ماشاءاللہ سے ڈال دیں گے ہیں اب ہم یہاں پر اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تاکہ یہ جو مسالے ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ایٹ کریں گے اچھا یہاں پر جو ہے یہ جو میں ساری بھنائی لگا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی فورٹے بھر سپون جو دہی ہے اس کا اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو چکن ہم استعمال کرتے ہیں یہ جلدی گل جاتا ہے اور اس وجہ سے میں نے اس کو اسٹیج پر کوئی دم نہیں لگایا میں اس کو سمپل جو ہے وہ بھون رہی ہوں لیکن اگر آپ کا چکن جو ہے وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو آپ اسٹیج پر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا لو فلیم پر جو ہے وہ دم لگا سکتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اور یہاں پر میں اس کو جو ہے تب تک بھونوں گی جب تک کہ اس کا جو آئل ہے وہ علیدہ نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آئل مسالے سے بالکل علیدہ ہو گیا اس کی ایک اچھی سی زبردستی بنائی جو ہے وہ لگ گئی ہے یہ لگانی بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹیپ کو کرنے سے آپ کا جو پیاز ٹرماٹر ہے وہ اچھے سے اس کا ایک مسالہ بن جائے گا اور وہ شوربے میں تہتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہاں پر میں دو کپ جو پانی ہے اس کے اندر ایٹ کیے دیتی ہوں یہاں پھر آپ اتنا پانی جو ہے اس کے اندر ایٹ کیجئے گا جتنا کہ آپ کو شوربہ جو ہے وہ چاہیے اور یہاں پر میں نے دو کپ جو پانی کا وہ ڈال دی ہے جیسی پانی میں بال آیا ہے میں نے اس کو کور کر دیا اب آپ نے اس کو کور کر کے لو فلیم پر اتنا دم میں پکا لینے جس میں کے چکن اور آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارے جو آلو ہیں اور چکن ہیں وہ اچھے سے پک چکے ہیں اور اس کے بعد پھر جی اس کے اندر میں فریش دھنیا اور سبس مرچیں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم سالے کا پاورڈر یہ سارا جی اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے ایک اور دم دیں گے تاکہ جو گرم سالے کا پاورڈر ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کی شبو اور ذائقہ جو ہے نا اس شوربے کے اندر اچھے سے جو ہے وہ رچ بس جائے اور یہاں پر جی ہمارا مزیدار سا آلو چکن شوربہ جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے فلیم کو ہم آف کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو سیٹ آنوے ٹائم لگے گا کہ اس کی جو تری ہے وہ اوپر آ جائے جو کہ دکھنے میں نہایت ہی خوبصورت لگتی ہے اور یہ جی یہاں پر مزیدار سا آلو چکن شوربہ جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے ابھی ہم اس کو جو ہے وہ سرف کریں گے میں نے یہ بنایا تھا بوائلڈ رائس کے ساتھ کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ زیادہ بوائلڈ رائس کے ساتھ ہی یہ پسند کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا جو شوربہ ہے وہ پانی زیادہ ڈالا مطلب کہ دو کپ ڈالا ونہاں ڈیٹ کپ میں بھی اچھا شوربہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا شوربہ چاہیے تو اتنا آپ نے پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے اور یہ جی ماشاءاللہ سے زبردست کی سمکالو چکن شوربہ جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے اس ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا انشاءاللہ طلب آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لئے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی